پہاڑی راجی ہماچل پردیش کی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہر کسی کے لیے حیران کر دینے والا ہے راجی کی سیاستی اٹھا پٹک کے لیے جتنا بی جی پی ذمہ دار ہے تو اس سے کہیں زیادہ کانگریس خود اپنے حالت کے لیے ذمہ دار ہے عالم یہ ہے کہ کبھی بھی ہماچل میں سکھو سرکار گر سکتی ہے بے شک بی جی پی کو اس کا ذمہ دار بتایا جا رہا ہو لیکن اصلی وجہ کانگریس کی کمزور نیتیاں اور گھڑبازی ہے ویسے بھی کانگریس میں گھڑبازی کی خبر کوئی نئی نہیں ہے ہم اس سے پہلے راجستان اور مدی پردیش میں بھی ایسا نظارہ دیکھ چکے ہیں ہریانہ پنجاب میں بھی کانگریس میں ہونے والی گھڑبازی کی کوئی سیما نہیں ہے اسی وجہ سے کئی راجیوں میں کانگریس کی بنی بنائی پونڈ بہومت والی سرکار گر جاتی ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں شریشت بھارت اور آپ کے ساتھ میں ہوں مکتا سنگھ دوستو ہماشل پردیش میں پچھلے سال بنی سکھویندر سکھو سرکار کو لے کر کبھی بھی کوئی بڑی خبر سامنے آ سکتی ہے راجی کا ویپکشیدل سی ایم سکھو پر پونڈ بہومت ثابت کرنے کے لیے دباؤ بنا رہا ہے کیونکہ کانگریس کے اپنے باغی نیتاؤں کی وجہ سے آج سکھو سرکار خطرے میں آ گئی ہے ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کی کیونکہ کانگریس اپنی پارٹی میں اٹھنے والے بگاوت کے سر بھاپنے میں ناکام ہو جاتی ہے کیونکہ کانگریس کے نیتاؤں میں اتنی اصنطوش کی ستھی بنی رہتی ہے حالانکہ کچھ راجیوں میں کانگریس اپنی پارٹی کے باغی نیتاؤں کو منانے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو وہیں کچھ راجیوں میں کانگریس کو اپنی سرکار تک گوانی پڑتی ہے قریب ڈیڑ سال پہلے ایم پی میں کاملنات سرکار اسی وجہ سے گری تھی پنجاب میں اسی طرح کیاپٹین امرندر سنگھ کو اپنی کرسی گوانی پڑی ان کی جگہیں پارٹی نے چننی کو سی ایم بنایا تو آپ نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کانگریس کے خلاف ایسا محول بنایا کہ اس کے ہاتھ سے پنجاب بھی نکل گیا ہریانہ میں بھی ہڈہ پریوار سے پارٹی کے باقی نیتاؤں کی لڑائی جاری ہے جس کی وجہ سے جنتہ کانگریس پر بھروسہ نہیں کر پا رہی ہے تو وہیں ابھیماچل میں سکھو سرکار پر سنکٹ کے بادل مڈرہ رہے ہیں حالات وہی سوال بھی وہی آخر ایسا کیوں ہے کہ کانگریس ودروہ کی جوالہ بھڑکنے کا انتظار کرتی رہتی ہے کیوں کانگریس وقت رہتے سب کچھ ٹھیک نہیں کر پاتی ہے راجتک وشلیشکوں کی مانے تو دیش کی سب سے پرانی پارٹی کانگریس کے اندر لگاتار کئی ستر پر جو اسنطوش کے سر دکھائی دیتے رہتے ہیں اس کے پیچھے کی بڑی وجہ سمواد ہینتا ہے پارٹی میں سمواد ہینتا کا یہ سلسلہ کیندری نیتریتو سے لے کر چھیتری نیتریتو کا اپنے پارٹی کے نیتاؤں اور کاریکرتاؤں تک کے ساتھ جاری ہے کروس ووٹنگ کی وجہ سے ہماچل میں جو ودروہ کھڑا ہوا اس میں باگی ودھائیکوں سے لے کر منتری وکرمہ دیت سنگھ اور پردیش ادھیاکش پرتیبھا سنگھ سبھی کا کہنا ہے کہ بار بار نیتریتو کے سامنے سمسیائیں اٹھانے کے باوجود نہ تو کوئی سنوائی ہو رہی تھی اور نہ ہی اس پر ایکشن ہو رہا تھا تو لبو لباب یہی کہنا ہے پارٹی کے کاریکرتاؤں کا بھی تمام کوششوں کے باوجود جب آم کاریکرتا یا نیتا ہائی کمان تک نہیں پہنچ پاتا تو سمواد ہینتا بڑھنے لگتی ہے کیندری نیتری تو زمینی ستر کے کاریکرتاؤں اور نیتاؤں سے کٹ چکا ہے جوتی رادیت سندھیا سے لے کر ملن دیورا تک تمام ایسے نیتا رہے جنہوں نے اپنی پارٹی چھوڑتے سمیں آروپ لگایا کہ انہوں نے ہائی کمان سے سمپر کرنے کی کوشش میں ہفتوں یا کئی بار مہینوں انتظار کیا لیکن انہیں وقت ہی نہیں ملا گاندی پریوار خاص کر راحل گاندی سے وقت نہ ملنے کے شکایت تو آتی ہی رہتی تھی لیکن کانگریس کی کمان ملکہ ارجون کھڑگے کے ہاتھ میں آنے کے بعد بھی کوئی زیادہ بدلاو نہیں ہوا راجنیتک فشلیشکوں کے مطابق کانگریس نیتری تو اگر ان بگاوتی سوروں کو لے کر کوئی سمادھان نکالنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تو اس کی ایک بڑی وجہ اس کے پاس صحیح فیڈبیک کا نہ ہونا بھی ہے ڈلی میں بیٹھا پارٹی کا سیش نیتری تو پشلے دو دشک سے کچھ خاص طرح کے لوگوں سے گھرا ہوا ہے جو زمینی حقیقت کو ٹھیک طرح سے ان تک نہیں پہنچنے دیتا بڑے نیتاؤں کے آسپاس سینات یہ منڈلی اپنے سوارت کے چلتے صحیح جانکاری آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی کئی بار کچھ اہم جانکاریوں کو وہ لوگ اپنے ستر پر ہی روک لیتے ہیں جس کے بعد پارٹی نیتریتو تک صحیح فیڈبیک نہیں پہنچ پاتا کانگریس کے اس کگار پر آنے کی تیسری بڑی وجہ نیتریتو کے ستر پر فیصلوں میں ڈھلائی اور کاریواہی میں دیری بھی مانی جا سکتی ہے حالانکہ پارٹی سبھی کو ساتھ لے کر چلنے کا دعویٰ تو کرتی ہے پارٹی میں لوگتانترک محول بنانے پر ضرورت سے زیادہ زور دینے کی پرمپرا بھی ہے لیکن زمینی ستر پر ایسا کچھ ہو نہیں پا رہا اور یہی پارٹی کاریکرتاؤں سے لے کر نیتا لوگوں کی شکایت بھی ہے پچھلے دس سالوں میں اترکے کئی راجیوں میں کانگریس اپنی سرکار بنانے یا بنانے کے بعد برکرار رکھنے سے چوک گئی جہاں آپسی گڑوازی اور کھیشتان چرم پر تھا اب آپ کو کچھ آنکھڑوں سے بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں کانگریس میں آپسی گڑوازی کے چلتے حالات بگڑے اور پارٹی کو اپنی سکتا گوانی پڑی مدھ پردیش میں کملنات ورسز دگوجہ سنگھ ورسز جوترادیت سندھیا تو ان سبھی لوگوں کے بیچ کی خیشتان پارٹی کی جیت کی سمبھاوناو پر پانی پھیرتی رہی ہے کانگریس کے اندر سمیہ رہتے کاروائی کرنے کے بجائے ماملوں کو لٹکانے کی عادت سمسیا کو اتنا بڑا بنا دیتی ہے کہ پارٹی کے لیے مسیبت بن جاتی ہے شیش نترتو جب تک کسی فیصلے پر پہنچ پاتا ہے تب تک پاسا پوری طرح پلٹ چکا ہوتا ہے ایک اور بڑی وجہ یہ بھی مانی جا رہی ہے کہ گاندھی پریوار کے تین سدسیوں سونیا گاندھی، راحل گاندھی اور پریانکا گاندھی کے ساتھ ساتھ ملک آجون گھڑیے کے روپ میں ایک اور پاور سنٹر کا تیار ہونا بھی کئی بار کئی فیصلوں میں دیری کی وجہ بنتا ہے پارٹی کے احسنتش نیتہ ہو یا کارکرتہ ان سب میں اُلش کر رہ جاتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے تمام باغی تیوروں کے باوجود پارٹی ان کے خلاف سکت ایکشن لینے کو دیری کرتی رہی جس سے دوسرے نیتہوں کو پریشانی ہوتی ہے ان سب وجہوں کی وجہ سے آج کانگریس دیش بھر میں ویلپت ہونے کی کگار پر ہے لیکن پارٹی کے نیترتو کو اب بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر وہ کریں تو کریں کیا انہی سب باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج بیجے پی دیش کی نہیں دنیا کی سب سے بڑی راجنیتک پارٹی بن چکی ہے اور پارٹی کی نیتیوں سے پربھاوت ہو کر کانگریس سمیت تمام بپکشی دلوں کے نیتہ اپنا راجنیتک بھوش بیجے پی میں دھونے لگے ہیں آپ اس بات سے کتنا سہمت ہیں یہ ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا فلحال کی اس خبر میں بسط نہ ہی باقی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے شریش بھارت